مجھ پہ فروسہ رکھ تجھے ڈرنے کی جرورت نہیں ہے میں تیرے ساتھ میں ہوں میں تجھے سمالوں گا پرمیشو کا اتنا سندر وعدہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اس آٹھ پرکار کے ڈر سے نہ ڈریں ہم نیڈر ہو جائیں ہم ساحس رکھیں اور ہم وشواس میں آگے بڑھتے چلے جائیں تو ہمیں کسی بھی بات کو دیکھ کر ڈرنے کی جرورت نہیں ہے ہم جب جیوان میں انیک پرکار کے سمشیاؤں میں گھریں گے تب ہمیں سمشیاؤں سے نکالنے والا پرکو ہمارے ساتھ میں ہے تو ہم کیوں اس سمشیہ سے ڈریں کیوں ہم اس بیماری سے ڈریں کیونکہ ہم چانگہ کرنے والا پرمیشو تو ہمارے ساتھ میں ہیں تو ہم کیوں اس بیماری سے ڈریں کیوں اس موت کے ڈر سے ہم ڈریں کیونکہ ہمارا پرمیشو تو پنورتھان ہے ہمیں مرتکوں میں سے جلانے والا ہے تو کیوں ہم اس مرتک کے ڈر سے ڈریں جب تو جل میں سے ہو کر جائے گا جل ڈوبا نہ پائے گا جب تو آگ میں سے ہو کر جائے گا تجھے آگ جلا نہیں پائے گی مت ڈر مت ڈر ازرائیل مت ڈر تجھے ڈرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ میں تیرے ساتھ میں ہوں میں نے تجھے نام لے کر کے بھلایا ہے میں نے تجھے چنا ہے تُو میرا ہی ہے تجھے میرے ہاتھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے چاہے وہ کیسا بھی ڈر کیوں نہ ہو تو پرمیشو کا وچن کہتا ہے مت ڈر اور اگر ہو جائے کبھی سلائب میں ہو جائے کبھی یہ ڈر اگر ہمارے اندر آ جائے تو اس سمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اس سمیں جب کبھی آ بھی جائی یہ ڈر ہمارے اندر بھجن کار دعوت کہہ رہا ہے کہ ایسی پرستیتی میں جو وہ بھے میں پڑ گیا تھا جو وہ ڈر میں تھا تو اس نے کیا کیا پرمیشو سے فراتنا کیا اور پرمیشو نے اس کی فراتنا کو سنا اور اس سب ڈر سے اسے آجاد کر لیا اس ڈر سے اسے چھڑا لیا اس ڈر سے اسے نربھے کر لیا اب اس کے جیون میں کوئی بہہ نہیں رہا تو میرے پریوں اگر ہو سکتے اگر کبھی لائف میں ہمارے جیون میں کوئی ڈر آ جائے ان میں سے کوئی ڈر ہمارے اندر پیدا ہونے لگے تو اس سمیں چاہیے کہ ہم پرمیشو سے پراتنا کریں اور ہمارا پرمیشو ہمیں ڈر سے سوطنتر کرنے والا پرمیشو ہے منشہ صوباؤ میں ہونے کے کاران یہ ڈر ہمارے اندر کبھی کبھی آتا ہے تو اس سمیں ہمیں پرمیشو سے پراتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ پربو اس ڈر سے ہمیں چھٹکارا دے اور پربو اس ڈر سے ہمیں چھٹکارا دے گا چاہیے وہ کسی بھی پرکار کا ڈر کیوں نہ ہو اب بھجن سانتہ ستائیس اور اس کا ایک سے تین پر میں یعنی دیکھیں گے ہم تو دعود اپنے آپ کو بہت مجبوط کر کے وہاں پہ ایک بات کو کہتا ہے ایک اور تین ستائیس ایک تین لاست میں کنکلوزن یہ نکلا دعود کے پورے جیون بھر کا کنکلوزن یہ نکلا کہ میں کس سے ڈروں یہوا میری چٹان ہے میرا دلگڑ ہے میرا ادھار ہے میں کس سے ڈروں سب کچھ تو پرمیشو ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے اب میں کس سے ڈروں کیونکہ وہ تو میرے ساتھ میں ہے دعود لاست اس بات پہ پہنچا کہ میں کس سے ڈروں بتا ہو کس سے ڈرنے کی جو رہے تک کسی سے بھی نہیں چاہے میرے مدر برود سینہ چھاؤنی ڈال دے تو بھی میں نہ ڈروں گا چاہے کتنی بھی سینہیں کتنے بھی دیش کے لوگ مجھ پر چڑھائی کر لیں مجھے مارنے کے لئے آ جائیں پرنت میں نہیں ڈروں گا اس سمیہ بھی میں درد کھڑا رہوں گا کیوں کیونکہ اسے پتہ چل گیا کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ جب یہوہ میرے ساتھ میں ہے تو مجھے کسی سے بھی ڈرنے کی جرورت نہیں ہے سینہوں کا یہوہ میرے سنگ سنگ ہے تو چاہے کتنی بھی سینہیں آ جائیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تجھے ڈرنے کی جرورت نہیں ہے اور یقی کبھی ہو بھی جائے ہمارے جیون میں ڈر تو اس سمیہ پر میشو سے پراتھنا کریں جو ہمیں ہر ڈر سے موقت کر دیتا ہے ہر ڈر سے ہمیں چھپکارہ دے دیتا ہے تو کس سے ہم ڈریں کسی سے بھی ہمیں ڈرنے کی جرورت نہیں کیونکہ یہوہ میرا ادھار میری چٹان میرا ڈھال میرا قلعہ سب کچھ جو پر میشو ہے وہ میرے ساتھ میں ہے تو مجھے اب کسی سے بھی دیکھ کے ڈرنے کی جرورت نہیں چاہے سینہ بھی ہمارے ورود میں آ جائے چاہے کتنے بھی ورود ہی ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے تو بھی ہمیں ڈرنے کی جرورت نہیں ہے چاہے گولیت جیسا آدمی ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے تب بھی دعوت جیسے بچے کو بھی ڈرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا جو چھڑانے والا اس کا جو بچانے والا سینہوں کا یہوہ اس کے سنگ سنگ ہے تو میرے پریوں اسی پرکار پر میشو اس در سے ہمیں موقت کرنے کے لیے اس در سے ہمیں چھڑکارہ دینے کے لیے ہمارے سنگ سنگ ہے سو تھینکیو جہاں نسی کی